ناظرین طالبان کابل سے صرف چند کلومیٹر دور آج طالبان نے سب سے بڑی رکاوٹ عبور کر لی آج افغانستان نے خود ہی کابل طالبان کی جھولی میں ڈال دیا مناظر پوری دنیا میں وائرل ہو گئے اشرف غنی کو خبر ملتے ہی ہر طرف بھاگ دوڑ مچ گئی بدری تین سو دیرہ اور عمری یونٹ کسی بھی صورت کابل نہ پہنچ پائیں اشرف غنی سمیت تمام سیاستدانوں نے بھاگنے کی تیاری کر لی آج امریکی ریپورٹ سمیت تمام پیشگویاں سچ نکلیں بدکسمتی سے جنرل دوستم اور نیا آرمی چیف بھی اشرف غنی کی کرسی نہ بچا سکے طالبان نے کابل کے تخت و تاج کو لرزا کر رکھ دیا امریکہ بھارت بھی اجنبی ہو گئے عالمی موالک کے وفود طالبان کے پاس پہنچنا شروع اب افغانستان امرات اسلامی بننے سے صرف چند گھنٹوں کے دوری پر ویڈیو میں مزید تصویر سے طالبان کی بڑی کامیابی کے بارے میں بات کریں گے یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن عالمی موالک نے طالبان کے ساتھ فوری رابطے شروع کر دی ہیں اور اردگان نے اس حوالے سے کیا بیان جاری کیا ہے ناظرین افغان مجاہدین نے دار الحکومت کابل سے محض پچانوے ملک کے فاصلے پر موجود اہم شہر غزنی پر قبضہ کر لیا ہے اور اب ان کا اگلا بڑا حدف کابل ہوگا آج اشرف غنی کے عسکری دورے جنرل دوستم کی واپسی افغان آرمی چیف کو تیسری بار تبدیل کرنا افغانستان کے صوبے فراغ گورنر مسعود بختاور نائب گورنر اور میر اور ان کے عملے اور محافظوں کا سرنڈر کرنا افغان فوج کا بھاگ کر پاکستان اور ایران جانا جنرل دوستم کا اشرف غنی کو مارشلہ کا مشورہ دینا اشرف غنی کا امریکہ بھارت اور ترکی کو فون کر کے مدد طلب کرنا اور سب سے اہم ترین نقطہ افغان مجاہدین کا روس چین تاجکستان اور ایران کے دورے کرنا ان سب کی مستند وجہ سامنے آ چکی ہے اس میں اب کوئی دورائے یا دلائل کی ضرورت نہیں کہ افغان مجاہدین نے جس پھرتی اور کامیابی کے ساتھ چھ روز میں افغانستان کے دس صوبائدار حکومتوں پر قبضہ کیا ہے جس کسیر تعداد میں افغان فوج نے ان کے سامنے سرنڈر کیا اب فتح والے اور ہار والے فریق نمائی ہو چکے ہیں اس تمام تر محرکات پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب افغان مجاہدین کابل سے صرف چند کلومیٹر دور رہ گئے ہیں ناظرین اس بات کی تصدیق مجاہدین اور ایک سینئر افغان قانون ساز دونوں نے کر دی ہے کہ غزنی کا شہر ایک ہفتے میں مجاہدین کے قبضے میں جانے والا دسویں صوبائدار الحکومت ہے یہ شہر کابل اور کندھار کے اہم شہروں کے درمیان موجود شہرہ پر واقع ہے غزنی کے مجاہدین کے قبضے میں جانے کے بعد افغان دار الحکومت کابل اور اہم شہر کندھار کے درمیان کا اہم راستہ حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے صوبائی کانسل کے سربراہ ناصر احمد فقیری نے بتایا کہ مجاہدین نے شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا ہے جن میں گوئرنر کا دفتر اور پولیس اٹھوارٹرز اور جیل شامل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے مختلف حصوں میں ابھی تک لڑائی جاری ہے اور شہر کا زیادہ تر حصہ مجاہدین اسکریت پسندوں کے قبضے میں ہے دوسری جانب مجاہدین نے بھی شہر پر قبضے کی تصدیق کرتی ہے سوشل میڈیا پر مجاہدین کے ترجمان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والے بیان کے مطابق مجاہدین نے غزنی شہر کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے غزنی پر مجاہدین تک قبضہ پہلے سے دباؤ کی شکار افغان فضائیہ کے لیے مزید پچیدہ صورتحال کا باعث بنے گا جس سے کئی محاضوں پر پھیلی افغان افواج کی مدد سے مشکل درپیش ہے ناظرین افغان افواج کو زمینی راستوں کے ذریعے رسط کی کمی کا سامنا ہے ایک ہفتے سے بھی کم وقت نے مجاہدین نے دس اہم صوبائی دار الحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس وقت تو مزار شریف کے اہم شمالی شہر کا گہراو کر چکے ہیں شمالی شہروں کے علاوہ جنوب میں کندھار اور لشکرگاہ کے علاوہ حیرات نے مجاہدین اور حکومتی افواج کے درمیان لڑائی میں شدت آ چکی ہے بدھ کو مجاہدین نے کندھار شہر کو مکمل فتح کرنے کا دعویٰ بھی کیا اس کے علاوہ مجاہدین کی جانت سے سینکڑوں قیدیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا ناظرین حالی میں ایک امریکی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ افغانستان میں مجاہدین کی پیش قدمی تیری سے جاری ہے اور ایک امریکی دفاعی حیلکار کا یہ کہنا ہے کہ مجاہدین تیس دنوں میں دار الحکومت کابل کا محاصرہ کر سکتے ہیں اور نوے دن میں اس پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ریپورٹ غلط ثابت ہو دی جاری ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر باز کرتے ہوئے ایک دفاعی اہددار نے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کابل کے بارے میں یہ تجویز غیر ملکی افواج کے انخلاقے دوران مجاہدین کی پیش قدمی کو متنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ان کا ایک کہنا تھا کہ یہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز اگر مضاہمتی کاروائیاں اور تیز کر دیں تو وہ اب بھی مجاہدین کی پیش قدمی کو روک سکتے ہیں یورپی یونین کے ایک عالی اوجہدار نے گزشتہ روز کہا تھا کہ مجاہدین اب ملک کے 65 فیصد حصے پر قابض ہیں اور کئی صوبائی دار الحکومتوں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں صوبہ بدکشاں کا فیضاباد مجاہدین کے قبضے میں جانے والا آٹھوان صوبائی دار الحکومت بن گیا تھا دوسری جانب کندھار میں شدید لڑائی کے بعد بھی اس کو فتح کر لیا گیا جہاں صوبہ کے جنوب میں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی کئی لاشیں اور کئی زخمی مجاہدین جنگ جو ملے ہیں کابل میں داخلے کے تمام راستے تشدد سے بچ کر نکلنے والے شہریوں سے بھرے ہیں جہاں وہ تحفظ کی دراشت میں جارے ہیں دفاعی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا کابل میں داخل ہونے والوں میں مجاہدین جنگ جو بھی شامل ہیں یا نہیں انہوں نے کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ خودکش بمبار سفارتی کوارٹرز میں داخل ہو سکتے ہیں ناظرین امریکہ وزارت خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائز نے کہا کہ مجاہدین کے افغانستان سے حملے دوہزار بیس کے دوہا معاہدے کی روح کے خلاف ہیں لیکن اس کے برقس امریکہ کے جانب سے معاہدے کی خلاف رسی کی گئی اس کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ایسی کون سی وجوہات تھی جنہوں نے افغان مجاہدین کو یہ کرنے پر مجبور کیا اس سے پہلے امریکی بیانات کا پسمندر دیکھنا بہت ضروری ہے ناظرین مجاہدین نے امریکہ کے ساتھ معاہدے میں امن مذاکرات پر اتفاق کیا تھا جن سے مستقل اور جامع جنگ بندی کی راہ ہموار ہو گئی تاہم تمام شواہد اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجاہدین جنگی جیت کا پیچھا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی دار الحکومتوں اور شہریوں کو نشانہ بنانا معاہدے کی روح سے متصادم ہے اس پر اقوام متحدہ نے بھی کہا تھا گزشتہ ماہ لڑائی میں ایک ہزار سے زائد شہری مارے گئے جبکہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراوس نے بتایا کہ یقم اگست سے پندرہ فیسیلٹیوں میں چار ہزار سے زائد زخمیوں کی امداد کی گئی تاہم مجاہدین نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے اور آزاد تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے ناظرین اس پر جوابی بیان دیتے ہوئے ترجمان سہین شاہین نے کہا کہ ان کی تنظیم نے کسی شہری یا ان کے گھروں کو نشانہ نہیں بنایا اور آپریشن بہت احتیاط سے کیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے افغان مجاہدین اور امریکہ کے ماں بین معاہدوں کی تو امریکہ نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ افغان حکومت کی مدد کے لیے جا رہے ہیں جبکہ افغان مجاہدین نے تحال جتنی بھی جنگ لڑی ہے وہ تمام ان کے انتقام اور حق کی جنگ تھی مجاہدین کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا افغان حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے لہٰذا امریکہ کو بھی ایسے جنگی جرائم سے باز رہنا چاہیے ناظرین اتھر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ وہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے مجاہدین کے سربراہ سے ملنے کے خواہ ہیں امریکی نجلیاتی دارگو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حالیہ پیش رفت اور افغان عوام کی صورتحال بہت تشویشناک ہے ترک خودداروں کی مجاہدین سے بات چیتی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید میں ان مجاہدین کے سربراہ کی مزبانی کرنے کی پوزیشن میں ہوں اردگان نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ترکی امن عمل کے دوران مجاہدین سے مضاقلات کرے گا نیٹو کے رکن کے طور پر ترکی کے فوجی افغانستان میں موجود ہیں اور ترکی نے امریکی افواج کے اغسط اختتام پر جانے کے بعد کابون کے اہم ہوای اڈے کی سیکیورٹی سنبھالنے کی پیشکش بھی کر رہی ہے اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں